بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد جمیل انبیائی والمرسلین والملائکت المقربین درس شفا شریف کے اکیسویں فصلہ ماجد اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے جو حضرتِ قاضی عیاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اجابتِ دعا یعنی حضور کی دعا کا اثر ایک بات ابتدا میں یہ آپ سماعت کریں میں آپ کوئی بھی ہم میں سے جب دعا مانگتا ہے تو اس دعا کا اثر اس کو ملتا ہے جو دعا مانگتا ہے یا جس کے لیے دعا مانگی جائے اس کو اس کا اثر پہنچتا ہے مگر جب اللہ کا نبی دعا مانگتا ہے تو اللہ نبی کی دعا کی برکت نسلوں تک عطا فرماتا ہے یہ بات یاد رکھیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس کا نفع مسلسل ملتا ہے حضور جس کے لیے کر دیں اور اس کے بارے میں حضرت عنص رضی اللہ تعالیٰ انہو بلی سناد روایت کرتے ہیں کہ میری والدہیں محترمہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوئی اور حضرت عنص صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں حضور کے خادم بھی حضرت عنص ہیں اور آپ کی والدہ عرض کرتی یا رسول اللہ اس کے لیے دعا فرما دیں بس اتنا کہا یا رسول اللہ اس کے لیے دعا فرما دیں نبی علیہ السلام نے دعا کیا اللہ انس کے مال میں اس کی اولاد میں کسرت عطا فرما اور جو تو اس کو دے اس میں اور برکت عطا فرما حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ تو انس کے مال میں انس کی اولاد میں برکت دے حضرت عنص فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور کی دعا کی برکت سے میرے پاس بہت مال اور فرماتے ہیں پھر اللہ نے مجھے میرے بیٹے اور پوتے ایک سو کے قریب مجھے عطا کر دی ہے یہ حضور نے جو کہا اللہ اس کی اولاد میں برکت اور فرماتے ہیں کہ حضرت انس پاک فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ آرام دے زندگی گزارنے والا ہو گیا اتنا مال و دولت آیا یعنی وہ صحابہ اکرام علیہ و رضوان کا زمانہ اور فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے سو بیٹوں کو دفن کیا سو بیٹوں کو اور کہتے ہیں وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ کچھے گرے یا کم عمری میں فرمایا وہ عمر بلوغت کو پہنچے جوان ہوئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مہاجر اصحاب میں سے ہیں جب پہنچے نا مدینے اور جب صحابی نے معاخات کے ذریعے کچھ مال دینا چاہا انکار کر دیا کہا مجھے مدینے کے بازار کا راستہ بتا کہا وہ بازار ہے حضور کی بارگاہ میں گئے یا رسول اللہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں دعا فرما دے سبحان اللہ دعا فرما دے نبی علیہ السلام نے فرما اللہ تو عبد الرحمن کے مال میں برکت فرما دے اب سنو حضور کی دعا کا اثر عبد الرحمن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی آپ اس حال میں مدینے کے بازار میں گئے کہ چند دینار تھے مگر جب آپ کا وصال ہوا وصال ہوا اور ترکے میں جو سونا چھوڑا تھا زمین کے نیچے دبایا ہوا وہ پھوڑے یعنی کہ وہ کھینچا گیا اور نکالا گیا اور فرماتے ہیں کہ جو اس حضرت عبد الرحمن بن عوف کی چار بیویاں تھی چار بیویاں جب آپ کا وصال ہوا فرما ہر بیوی کو اسی ہسی ہزار دینار آئے اس زمانے میں اسی ہسی ہزار دینار آئے اور ایک میں ایک ایک لاکھ دینار آئے اور پھر آپ وہ ہے کہ جشنے حضرت عبد الرحمن وہ ہے کہ جنہوں نے ایک دن تیس غلام آزاد کیے ایک مرتبہ سات سو اونٹ بمائے ساز و سمان مدینے میں آئے آپ نے غریبوں میں تقشیم کر دیئے یہ حضور کی دعا کا اثر تھا حضرت نبی علیہ السلام نے جو دعا کی جس کے لیے کی جب کی اللہ رب العالمین نے حضور کی دعا کو اس کی نسلوں تک اس کا جلطہ فرمایا تو دعا محبوب کی یہ برکت ہے کہ میرے نبی نے جس کے لیے جو دعا مانگی اللہ نے اس دعا کا اثر اس کی برکت اس انسان کو عطا فرما دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قطادہ کے لیے ایک دعا مانگی تھی کیا دعا حضور نے فرمایا اللہ تمہارے چہرے کو کامیاب کر دے اب کامیاب کتنا تھا کامیاب جب حضرت ابو قطادہ کا وسال ہوا تو ستر سال عمر تھی تو سیابا کہتے ہیں جب ہم اس کو غسل دینے لگے معلوم ہوتا جیسے پندرہ سال کا جوان لڑکا ہے یہ حضور کی دعا کا اثر تھا اس لیے احباب زیوہ قار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اللہ نے یہ طاقت و تاثیر رکھی اور حضور کی نے جس کے لیے جو دعا مانگی میرے مالی کے بے نیاز نے اس کو پورا فرمایا اور حضور کی دعا سے پھر وہ جو جو پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اسلام کے دامن میں آئے پھر وہ اللہ نے ان کو حضور کی دعا کی برکت سے اتنا مال و دولت عطا کر دیا کہ وہ پھر لاکھوں کے حساب سے دینار اور سینکڑوں کے حساب سے اونٹ راہ خدا میں خرچ کرنے والے بن گئے شکریہ موسیقی